پی ایف گھوٹالے کو لے کر پریانکہ گاندھی کے ٹویٹ پر بی جے پی پی پروکتہ حریف شروباستف کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی سنیا پی ایف گھوٹالے کو لے کر لخناؤ کے بجلی ویبھاگ کے لوگوں نے کرمچاری سنگ نے 48 گھنٹے کی ہرتال کا اعلان کیا اور یہ 48 گھنٹے کی ہرتال آج شام کو ختم ہوگی ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ اس ہرتال کے بعد ان کی کیا رنیتی رہے گی یہ ہرتال ختم ہونے کے بعد وہ سامنے کریں گے سرکار کے لیے گلے کی فانس بن گیا ہے اور اس سرکار کے اندر جس طریقے سے کرمچاریوں کی بھرشنی کا پیسہ دے چکل کو دیا گیا ہے اس کو لے کر جو ہے لگاتاس بپکس مکھر ہو گیا ہے اور اس میں پریانکہ گاندھی نے کلٹ کیا اور ٹویٹ کے اندر صاف کہا کہ ایک تالیس سو کروڑ روپے کا جو نویش ہے وہ بی جے پی سرکار کے دوارہ کیا گیا جس پر تو ہے اگر تک سرکار میں کوئی بات نہیں کہی ہے ماننے جا رہا ہے کہ بیچے فل کے لیے لگاتا یوگی سرکار یہ جنتا اور جو کہے کہ جو کرمچاری ہیں ان کو آشواسن دے رہی ہے کہ پیسہ واپس آ جائے گا لیکن کرمچاریوں کی بھی مانگ ہے کہ آخر اس حویش ندی کے پیسے کی جس طریقے سے آنا ہے اس کے لیے ایک شویت پتر جاری کرے اور اس پورے معاملے پر عالی ادھیکاریوں کے خلاف بھی سی بیائی کی جانچ کروائی جائے ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ جب کن کروچائیس سنگ کو بھی پکش کا ساتھ ملتا ہے تو کیا یہ ہوگی سرکار اس پورے معاملے کی ایک بارتے سی بیائی جانچ کروانے کی بات کہتی ہے کن کروچائیس سنگ کے ساتھ آمید بھٹ لائے پہنے کی ڈینکا جی کو بہت سارے گھوٹالے جو کانگریس کے ہیں اس میں انہی کا پریوار ساملے پہلے اس کی تو سفائی دے دیتی جہاں تک گیچبل گھوٹالے کی بات ہے مانینہ کبانتی جی نے تاتکالی گروپ سے اس میں دو دو جانچ آدیس کیا کچھ جمعیدار ادھکاری جیل کے اندر ہیں جو باقی بھی اس سے جوڑے جو لابانے تھے لوگ ہوگی جیل دیا رہے ہیں سرکار اس کو پربھاوی کاریویں کر رہی ہیں اور یہ پرینکا جی کی نالیج میں ہوگا